بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پروگرام پیغام کے ساتھ حاضری خدمت ہیں ناظرین کرام دلی کی جامعہ مسجد اور وہاں دروازے کی مین صدر دروازے کی اوپر بیٹھا ایک فقیر ہے جو دونوں پاؤں سے معذور ہے وہ گدڑی کے اوپر بھیک مانگ رہا ہے وہاں پر اچانک ایک گورے کا گزر ہوتا ہے اور وہ اس فقیر کو کچھ دینے کے لیے اپنی جیب سے والد نکالتا ہے اور اس میں سے کچھ دیتا ہے اس دوران اس گورے کا وہ بٹوہ وہیں گر جاتا ہے یہ فقیر اس بٹوے کو اٹھا لیتا ہے لیکن اس میں اتنی سکت نہیں ہے کہ اس کو پیچھے سے جا کر اس کو پکڑا سکے آواز ضرور دیتا ہے کہ جناب آپ لیکن وہ اتنے رش میں آواز اس تک پہنچتی نہیں ہے وہ گورہ آگے نکل جاتا ہے یہ فقیر وہاں پر موجود ہوتا ہے وقت گزرتا رہتا ہے دس یا پندرہ سال کے بعد ایک پڑے طبیل عرصے کے بعد وہ گورہ اپنی فیملی کے ساتھ دوبارہ اسی جامعہ مسجد کا وزٹ کرنے سیر کرنے وہاں آتا ہے فقیر کی اچانک نظر پڑتی اور کہتے ہیں بولاتا ہے کہ گورے ادھر ذرا بات سننا اس نے بڑی حیرت سے پلٹ کر دیکھتا ہے اسے اور کہتا ہے کہ کیا بات کہنا چاہتے ہیں آپ تو اس نے بتایا کہ آپ پہلے بھی یہاں آئے تھے دس پندرہ سال پہلے اس نے کہاں میرا یہاں سے گزر ہوا تھا اور میں نے اس مسجد کا پہلے بھی وزٹ کیا تھا نے کہا تم نے یہاں جب آئے تھے تو تم نے مجھے کچھ خیرات دی تھی بھیق دی تھی اس دوران تمہارا بٹوہ گر گیا تھا اور وہ بٹوہ میرے پاس ہے اپنی گدلی اٹھائی اور وہاں سے وہ بٹوہ نکال کر جب اسے دینے لگا تو وہ گورہ کہتا ہے حیرت ہے تم پر تم ایک بھیکاری ہو تم بھیق مانگ رہے ہو تم ٹاغوں سے معذور ہو تم نے کھولا نہیں اس کو اور دیکھا نہیں اس کے اندر کیا کچھ ہے اس نے کہا میں نے اس کو بالکل نہیں دیکھا نہ اس کو کھولا ہے آپ کی امانت کے طور پر میں نے اس کو محفوظ رکھا ہوا تھا اس نے کہا حیرت ہے اگر اس کو ایک بار تم کھول لیتے تو اس میں اتنی دولت تھی کہ تم اچھی عیش و عشرت کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکتے تھے اس فقیر نے جو جواب دیا وہ دل کے کانوں سے سننے والا ہے ناظرینِ کرام اس نے ایک چپتا ہوا جواب دیا اس نے کہا کہ بھئی میں مانگت ہوں بے غیرت نہیں ہوں میں بھیکاری ہوں پھیک مانگتا ہوں لیکن بے غیرت نہیں ہوں وہ بھی چونک گیا کہ یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے اس نے کہا کہ سنو تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہو تم نے ایک محمدی کے اوپر احسان کیا اس بھیکاری کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بھیک دی لیکن غلطی سے تمہارا یہ بٹوا یہاں گر گیا تھا اگر میں اس کے اوپر غلط طریقے سے اس کو استعمال کرتا تو حشر کے میدان میں جب ہم میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیگر انبیاء کے ساتھ موجود ہوں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اگر یہ کہہ دیا کہ میرے امتی نے تو تمہارے امتی کے ساتھ بڑا بھلا کیا تھا لیکن اس نے کیا کیا کہ میرے امتی کا بٹوا مار لیا اگر اس لمحے حشر کے میدان میں میرے آقا تمہارے نبی کے سامنے شرمندہ ہوں میرے کسی عمل کے سبب میں یہ برداشت نہیں کر سکتا میں مانگت ہوں بے غیرت نہیں ہوں ناظرینِ کرام ہم سے تو وہ فقیری بازی لے گیا جس کو اتنا حیاء ہے اپنے نبی کا کہ وہ ٹانگوں سے معذور ہے پھیک مانگ رہا ہے لیکن اس کے پیشے نظر اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتنا حیاء ہے نبی کریم صاحبِ لولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایتا حیاء ایمان میں سے ہے آج بطور مسلمان آج بطور امتی کیا ہم اپنی زندگی گزارتے وقت حیاء کرتے ہیں اللہ کا اللہ کے رسول کا اپنے دین کا اپنے کلمے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں یہ ماز ایک واقعہ نہیں ہے بلکہ امتِ مسلمہ کے لیے ایک بہت بڑا میسج بہت بڑا پیغام ہے کہ زندگی گزارتے وقت ماز یہ کامیابی نہیں ہے کہ تم نے کتنی دنیا جمع کر لی بلکہ اس دوران کیا تم نے اپنے منصق کا اپنے کلمے کا احساس کیا حیاء کیا کسی نے کہا تھا اضافات اقل حیاء ففل ما شیطا جب حیاء نہ رہا تو جو مرضی ہے کر کیونکہ حیاء یہ ایک ایسا پردہ ہے خدا اور بندے کے درمیان رسول اور امتی کے درمیان اور ماں باپ اور اولاد کے درمیان تمام رشتوں کے درمیان ایک حیاء کا نازک ترین پردہ ہوا کرتا ہے جس کی بنیاد پر ہمارے اندر سے احساس اور اخلاقیات چنم لیتی ہیں ناظرین کرام ہمیں پھر سے اس حیاء کو زندہ کرنا ہے جب جب قوموں کے اندر حیاء باقی رہتا ہے ان قوموں کو شکست دینا بہت مشکل ہوتی ہے سلطان محمود غزنمی نے کہا تھا کہ اگر آپ بنا اسلح کے بنا تلوار کے کسی قوم کو مارنا چاہتے ہیں تو اس قوم کو بے حیاء بناتے ہیں مالک ہمیں پھر سے حیاء کی نعمت عطا فرما انشاءاللہ ان قریب نئے میسج نئے پیغام کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے والسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ